اسلام علیکم پسلے کچھ دنوں سے جو اس فورم پہ ڈسکشل چل رہی تھی کسرت عبادات اور اس کے نقصانات تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عبادت وہ شروع سے ہی کرتے تھے جن میں ایک پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کا نام ہے یا شاہ صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے وہ بہت بچپن سے ہی چالیس پہنٹالیس تصویحات صبح اور اتنی شانس کو کرتے تھے تو ان کی تو عابتی میں اسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ جی کسرت عبادت سے کچھ نقصان شروع ہو گئے یا کوئی نیگٹیو اپس آنے شروع ہو گئے یا اللہ تعالیٰ کی تو طرف سے کسی قرآنی آیت میں یا کسی حدیث مبارکہ میں تو اسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ کسرت عبادت سے ارٹا اثر یا نیگٹیو اثر بھی ہو سکتا ہے اور یہ جن دو صاحبان کے میں نے نام لیے یہ بھی بغیر کسی مرشد کے اور اس کے ہی اپنی طرف سے ہی وہ جو بھی کرتے تھے عبادات یا عبادت سے تصویحات وہ کرتے تھے یہ سوال جو میں نے نوٹ کی ہے کچھ لوگ بچپنی سے کسرت عبادت کرتے ہیں شاہ صاحب اور عبداللہ بھٹی جو ہیں ان کا نام ہے وہ کسرت سے عبادت کرتے تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ان عبادت نے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس میں کسرت عبادت سے منع کیا گیا ہو یہ سوال تھا ہماری بہن کا یہ خان کا میں انہوں نے بھیجا تھا یہ اس بات کو میرا خیال ہے ابھی جو سب سے پہلے ہم نے بات کی اس وقت ہم اچھی سی وضاحت کر چکے ہیں کسرت عبادت جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسرت عبادت سے جو عبادت ہے اس کا مفہوم کیا ہے عبادت اللہ نے بھی کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللَّا لِيَا عَبُدُونَ ہم نے جنہوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں عبادت کیا ہے اس کو ہم بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں اللہ کے لئے اللہ کی رضا کو بانا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اخلاق یاد کی بہترین تسلیم و رضا کی بہترین صورت کا نام کسرت عبادت ہے ٹھیک ہے نا اور جو لسانی اذکار کی کسرت کر دینا الفاظ پر غور کریں لسانی اذکار کی کسرت کر دینا اس زمرے میں نہیں آتا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات جن لوگوں نے جو ہم کہتے ہیں ہم مختلف لوگوں کی پاڈکاست سنتے ہیں ہم مختلف لوگوں کی انٹریویوز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے بہت زیادہ اذکار کیا کرتے تھے بچپن ہی سے عبادت کی طرف دل مائل تھا اور ہم عبادت کیا کرتے تھے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے جو ولائتیں وہبی جس کو کہا جاتا ہے وہ پدائشی ہوتی ہے بچپن سے ہی وہ بچپن سے ہی بچپن سے باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی بچپن زیادہ طبعی طور پر اس کا عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے وہ ارواحی ایسی ہوتی ہیں اور ان کی غیر محسوس طریقے سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے ایک غیر مرئی قوت کچھ ایسی فورسز ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جا تو ان کے بڑوں میں بالدین میں فور فادرز میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی گزرا ہوتا ہے جس کی خاصلخاص نگاہ جو ہوتی ہے وہ ان پر ہوتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے یہ زیرے تربیت ہوتے ہیں یہ کبھی ان لیمیٹیشنز کو کراس نہیں کرتے اور یہ کبھی قوت کے حصول کے لیے وظائف نہیں کرتے یہ بات سمجھ لیں یہاں پر جو ہم جس بات کی طرف اشارہ تھا ہمارا یا جو بات ہم نے اپنے لیکچر میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ قوت طاقت اس کے حصول کے لیے وظائف کرنا چلے کرنا عبادت کرنا اس کے لیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے قرب کے لیے اور جو قرب کے لیے کسرت کی جاتی ہے اس میں آجزی انکساری ہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں وہ تو بس ایک خودکار خود ہی خود سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی ولی جو ہے وہ مقامیں ولائے تک پہنچنے سے پہلے آزمائش کی بھٹی سے نہ گزرے یہ ممکن نہیں ہے تکلیف اور پین واحد وہ رستہ ہے واحد وہ رستہ ہے جس سے جب تک آپ نہیں گزرتے آپ رب کے قرب کی لذت کو نہیں پاسکتے رستہ ہی ہے اور رستہ ہے ہی نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چلاکشی کے ذریعے وہ قربت کی منازل کو تیہ کر لے گا یہ ممکن نہیں ہے تصوف کی جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں ایسا کہیں بکھائی نہیں دیتا ریاضت نفس کشی یہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے گی آقا کی زندگی دیکھ لیں امتحانی امتحان امتحانی امتحان تو یہ بات میرا خیال ہے میں اپنی سمجھانے میں کامیابت ہو گئی ہوں چلیں نیکسٹ